بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جمیل احمد جامی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک روحانی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے مسلمانوں کو مستقبل میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کی خبر دی اور ان کی وہ پیشنگوئی منوان پوری بھی ہوئی وہ صوفی بزرگ اور روحانی ہستی شاہ علی اللہ ہیں جن کا نام اولیاء اکرام میں نمائیہ حیثیت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان کے پیچھے روحانیت کار فارما رہی ہے اگر اصحاب فیر کا واقعہ دیکھا جائے تو کمال عبابیلوں سے زیادہ روحانی قوت کا تھا مسلمانوں کی زیادہ ترفتوحات میں اسی روحانی طاقت کا عمل دخل رہا ہے آپ کو بتائیں گے کہ روحانی پہلو کس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کا آہتہ کرتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات اور شاہ علی اللہ کی روحانیت کے واقعات بھی بتائیں گے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین تاریخ گواہے کے عالمی افق پر آج تک جو بھی جغرافیہ اس سیاست رونما ہوئی ہے اس کے پیچھے غیر معمولی روحانی جہد ضرور کار فرما ہوتی ہے کہیں پر تو یہ جہد براہ راج دخل انداز ہوتی نظر آتی ہے تو کہیں پہ پسے پردہ رہ کر حالات و واقعات پر اثرات مرتب کرتی ہے قرآن پاک میں سور فیل کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابابیلوں کی روحانی فضائیہ نے بظاہر اس وقت ایک بہت طاقتور ماضی آرمڈ برگیٹ کو تباہ کر ڈالا یہ براہ راست روحانی مداخلت کی ایک مثال ہے کہ جس نے عالمی جغرافیہ اس سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے تصور کیجئے کہ اگر اس وقت خانے کعبہ ناؤزو باللہ تباہ ہو جاتا تو آگے دنیا کی تاریخ کیا ہوتی روحانی قوتوں کی براہ راست مداخلت کا ذکر قصت سے قرآن اور حدیث مبارکہ میں ہوا ہے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو روحانی قوتوں کے ذریعے تباہ کیا انبیاء نے اپنے دشمنوں کو روحانی قوتوں سے شکش دی اور روحانی ذرائع کے ذریعے مسلمانوں کی تائد و مدد کی گئی جنگ بدل کے موقع پر گوکے مسلمان اور مشرک فوجیں آمنے سامنے موجود تھیں اور ان کے درمیان ایک تصادم بھی ہوا مگر قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فیصلہ کن کردار روحانی قوتوں کا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف کن کریاں اٹھا کر پھینکیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا جانے لگا اس روحانی تائد کا تفصیلی بیان قرآن پاک میں موجود ہے ترجمہ اے کیا ہوا جب آپ نے ان پر پتھر پھینکے تو حقیقت میں یہ آپ نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ ان پر پتھر برسا رہا تھا آج بھی اگر آپ بدر کے میدان میں جائیں گے تو وہاں مسجد عریش کے پاس دیواروں پر غزوہ بدر کے نقشے بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جن میں ایک طرف مسلمانوں کی فوج دکھائی گئی ہے اور دوسری جانب قریش کی اور تیسری جانب ایک راستہ ہے جس پر ملائکہ کی فوج کو لڑتے دکھایا گیا ہے روحانی پہلو اسلامی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل تردی جز ہے جس کو محض اقل کی قسوٹی پر پرک کر رد نہیں کیا جا سکتا حضرت یوسف کو روحانی انٹیلیجنس یعنی بذریہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوشکسالی سے متعلق متعلق کر دیا گیا تھا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے پورے مصر کے لئے خوراک زخیرہ کرنے کا انتظام مرتب کیا یہ واقعی بھی قرآن پاک میں سورہ یوسف میں درج ہے حضور اکرم کی پوری حیات مبارکہ میں ہمیں ہزاروں ایسے واقعات اور موجزات اور روحانی عمل دخل کے باقعات ملتے ہیں جنہوں نے آنے والے دور کی تاریخ اور تقدیر تبدیل کر کے رکھ دی رسول اللہ امام نے اپنی ایک مشہور حدیث مبارکہ میں پوری امت کے لئے خوشخبری عطا فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے کہ سچے خواب نبوت کا چالسوہ حصہ ہیں یعنی نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن قیامت تک اللہ کے مومن بندوں پر آنے والے سچے خواب نبوت کے علوم میں سے ہی عطا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے خوشخبری تنبی یا روحانی خبر کا ذریعہ ہوتے ہیں خود صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں روحانی قوتوں کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کی تائد کی گئی بلکہ ان تک اہم اور نازو خبریں پہنچانے کا بروقت انتظام بھی کیا گیا ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں مسلمان فوجیں ایران کے محاذ پر مسروف جہاد تھی حضرت عمر ان سے ہزاروں میر دور مدینہ کی مسجد نببی میں کھڑے جمعہ کا خطبہ تا فرما رہے تھے اچانک خطبے کے دوران حضرت عمر نے اپنا چہرہ مبارک ایران کی طرف کیا اور پکار کر کہا اے ساریہ اپنے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو ساریہ اس مسلمان فوج کے کمانڈر تھے جو سب فارس کے خلاف مسروف جنگ تھی میدان جنگ میں ساریہ کو حضرت عمر کی آواز سنائے دی انہوں نے جب پلٹ کر پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو وہاں سے دشمن کے ایک فوج حملہ آور ہونے والی تھی حضرت ساریہ نے فورا ہی اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کی اور مسلمان فوج کو محفوظ مقام پر لے گئے گوکہ حضرت عمر مدینہ میں موجود تھے مگر ان کے نگاہیں روحانی انٹیلیجنس کے ذریعے براہ راست ہزاروں میل میدان جنگ کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے حضرت عمر خود میدان جنگ میں موجود ہوں یہ تاریخ کی ایک ایسی حرت انگیز مثال ہے جس سے انکار ممکن نہیں اور جو ان روحانی قوتوں کے غیر معمولی کردار کی ناقابل تردید شہادت ہے اسی طرح جب دریائے نیل خوشک ہو گیا تو حضرت عمر نے دریائے کے نام خط لکھا حضرت عمرو بن آس نے وہ خط دریائے میں ڈال دیا جو اس وقت مصر کے گورنر تھے اس خط میں حضرت عمرو نے دریائے نیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ سہراب ہو جائے اس خط کے دریائے میں جانے کے بعد اس نے جوش مارا اور ایسا سہلاب جاری ہوا کہ اس کے بعد دریائے نیل کبھی خوشک نہ ہوا یہ بھی حضرت عمرو کی روحانی قوتوں اور ان کے جغرافیائی اور عالمی سیاست پر حسن انداز ہونے کی ایک اور حیرت انگیز اور ناقابل تردید مثال ہے اسی طرح فارس میں ایک محاس پر مسلمان فوجوں کی راہ میں ایک بھرا ہوا دریائے حائل ہو گیا مسلمان فوج کے سپے سالار حضرت سعید بن ابی وقاس نے دریائے کو حکم دیا کہ یہ مسلمان فوج ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے دریائے کو وہ حکم دینے کے بعد آپ نے فوج کو تھاٹے مارتے دریائے میں اترنے کا حکم دے دیا اور حیران کون طور پر ساری مسلمان فوج بخیر و آفیت دریائے کے پار اتر گئی دریائے کے دوسرے کنارے فارسی فوج دہشت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ایک پوری فوج بپھرے و دریائے میں اتمنان سے گھوڑوں پر بیٹھی ان کے جانے بڑھ رہی ہے تاریخ گواہے کے اس منظر کو دیکھ کر ایرانی فوج اور دیوان آمدن یعنی دیو آگئے دیو آگئے کے نارے بلند کرتے ہوئے الٹے قدم و بھاگ کھڑی ہوئی اگر روحانی قوتیں اس موقع پر مسلمان فوج کا ساتھ نہ دیتی تو شاید آنے والے طویل عرصے تک مسلمان فوجیں کبھی بھی فارسی سلطرت کو فتح نہ کر پاتی یہ روحانی قوتیں ہی تھیں جنہوں نے اس وقت کی سوپر پاورز کو شکست دی اسی طرح کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ اللہ تعالی کی تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید کا ہے ایک جن کے دوران ایک کافر نے صلاح کی آر میں حضرت خالد بن ولید کو دھم کی آمیج لہجے میں کہا کہ ہم آپ سے کیسے لڑ سکتے ہیں ہماری تلواروں پر تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ آپ کے جسم کو چھو بھی جائے تو انسان کے موت واقع ہو جاتی ہے جواباً حضرت خالد بن ولید نے جلال میں آ کر اس سے وہ زہر کی شیشی لی اور اللہ کا نام لے کر اس زہر کو پی گئے حیران کن طور پر زہر نے آپ کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا حضرت خالد بن ولید کی روحانی قوتوں کا یہ مظاہرہ دیکھ کر وہ کافر ششدر رہ گیا اور دہشت کے عالم میں شکست قبول کر لی صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک تاریخ اسلام میں ہزاروں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں روحانی قوتوں نے مسلمانوں کو پیش گئی خفی اطلاعات فراہم کی اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنے جنگی اور سیاسی حکمتیں عملی ترتیب دی سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ مشہور ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ کر رہے ہیں خواب میں ان سلیویوں کے ناپاک چہرے بھی سلطان کو دکھائے گئے خواب سے بیدار ہوتے ہی سلطان نے ایک جنگی مہین ترتیب دی اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ پہنچے ان سلیویوں کو تلاش کیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کے سر قلم کی جو کے سرنگ لگا کر روزہ رسول تک پہنچنے کی ناپاک جسارت کر رہے تھے اس کے بعد سلطان نے روزہ مبارک کے گرد گہری خندق کھدوائی اور اس میں فولات بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے سلطان نور الدین زنگی کا یہ واقعہ روحانی انٹیلیجنس کی ایک ایسی حرت انگیز مثال ہے کہ جو آج بھی مسلمانوں کے لہو کو گرماتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ مسلمانوں کی تمام تر فتوحات اور کامیابیوں کی پسٹ پر براہ راست روحانی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں روحانی انٹیلیجنس کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے حالات اور واقعات بیان فرما دی ہیں ان حدیث مبارکہ کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان ان روحانی نشانیوں و روحانی انٹیلیجنس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھ سکیں کہ آیا وہ کس دور میں موجود ہیں آگے کون سا دور آنے والا ہے اور اس حوالے سے انہیں کیا حکمت عملی ترتیب دینے چاہیے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا کہ جس سے متعلق صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کچھ انہیں یاد رہ گیا اور کچھ یاد نہ رہا اور جو یاد رہا اس میں سے کچھ لکھ بھی لیا گیا آج بھی علماء انہا حدیث پر قیامت کے نشان یا پہچاننے کے سلسلے میں اعتماد کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ آیا ہم کس دور میں ہیں دجال کب آئے گا امام مہدی کا ظہور کب ہوگا یہ سب ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں لہٰذا یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں جغرافیہ اس سیاست کے حوالے سے جنگی حکمت عملی تیار کرنے کا حکم ہے کہا گیا ہے کہ اپنے گھوڑے اور ہتیار تیار رکھو اس طرح ہمیں اس روحانی انٹیلیجنس پر بھی بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے باعث ہمیں وہ فوقیت ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ہمیشہ دشمن سے چند قدم آگے رہ سکتے ہیں اس کے ایک اور بہت بڑی مثال غلبت الروم کی پیش گئی ہے کہ جس کا بیان سور روم میں ملتا ہے سور روم میں مسلمانوں کو یہ پیش گئی بتا دیا گیا تھا کہ اگرچہ رومی اس وقت پسپا ہو رہے ہیں مگر وہ بگدور نہیں جب وہ اپنی قوت مجتمع کر کے ایرانیوں پر حملہ آور ہوں گے اور انہیں شکست فاش دیں گے اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا حضرت عبو بکر کو قرآن کی اس پیش گئی پر اس قدر ایمان تھا کہ آپ نے مشرکوں سے شرط لگا لی اور چند سالوں بعد جب یہ پیش گئی پوری ہوئی تو آپ یہ شرط جیت گئے تاریخ اسلام میں روحانی قوتوں کے فیصلہ کن عمل دخل کی اس قدر حیرت انگیز مثالیں ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اصل کردار مسلمانوں کی ظاہری قوت کا ہے یا ان کی پشت پر موجود روحانی قوتوں کا تاریخ اسلام کا کوئی بھی ایسا فیصلہ کن مار کا موجود نہیں ہے کہ جس کی پشت پر کوئی نہ کوئی غیر معمولی روحانی تائد کمک یا مخبری موجود نہ ہو ایک بزرگ شہاب الدین غوری کے خواب میں بار بار آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرو ہندوستان تمہیں دیا جا چکا ہے دوسری طرف خاجہ موین الدین چشتی ہندو بادشاہ پرتھی ویراج کے گستاخی پر اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا حضرت موین الدین کی یہ بددعہ سن کر پرتھی ویراج حس پڑا اور تاجب سے پوچھتا ہے کہ کونسے مسلمان فوج اور کہاں سے آئے گی جو مجھے گرفتار کرے گی اس وقت کی عالمی جغرافیہ اس سیاست میں یمر ناممکن نظر آتا تھا مگر این اس وقت افغانستان کے بادشاہ شہاب الدین غوری کو روحانی طور پر خواب میں آ کر حکم دیا جاتا ہے کہ ہندوستان پر حملہ کرے اور پرتھی ویراج کو شکر دے اس روحانی حکم کے بعد سلطان ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں اور پرتھی ویراج کو عبرتناک شکر دے کر زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں جنگ کے خاتمے کے بعد سلطان غوری کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ آپ کو طلب کر رہے ہیں سلطان فوری حضرت مہین الدین کی درگاہ پر حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی پہشان لیتے ہیں کہ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نقاب میں آ کر سلطان کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی سلطان بڑی عزت سے حضرت مہین الدین چشتی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور دعا لیتے ہیں پرتی بیراج کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان اپنے ساتھ افغانستان لے جاتے ہیں اور بعد میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ دہلی کے تخت پر ایک مسلمان حکمران تخت نشی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ہزار سال تک ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہتی ہے دنیا کی تاریخ اس ایک خواب کے ذریعے تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس میں اللہ کا ایک ولی روحانی قوتوں کے ذریعے ایک مسلمان سے پیسالار کو کمک اور تائد فراہم کرتا ہے اور کفار کے مقابلے میں اس کی فتح کو یقینی بناتا ہے اسی طرح فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے ساتھ ان کے مرشد حضرت شمس الدین آق تھے جنہیں اس عظیم شہر کے روحانی فاتح ہونے کا عزاز حاصل ہے حضرت شمس الدین آق سلطان فاتح کی روحانی تائد اور امداد پر معمور تھے اور انہیں کے حکم پر سلطان نے اس محمد کا آغاز کیا تھا فتح کے بعد قسطنطنیہ میں پہلا قطبہ جمعہ بھی نقشبندی سلسلے کے ان بزرگ نہیں دیا تھا اور سلطان نے ان کی امامت میں جمعہ کی نماز ادا کی تھی صحابی رسول کا نام حضرت ابو ایوب انساری نو سو سال قبل جہاد قسطنطنیہ کے لئے آئے تھے اور یہیں آپ کا انتقال ہو گیا تھا نو سو سال تک آپ کی قبر قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر گمنام تھی فتح کے بعد یہ حضرت شمس الدین آقی تھے جنہوں نے اس مقام کی نشان دہی کی اور پھر سلطان محمد فاتح نے اس مقام پر ایک انتہائی شاندار مقبرہ تعمیر کروایا جو کہ آج بھی پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لئے باعث عقیدت و برکت ہے پانسو سال قبل ہونے والے فتح قسطنطنیہ نے پوری انسانی تاریخ کی سیاسی عسکری اور جغرافیہ نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا اس عظیم الشان فتح کی بشارت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو سو سال قبل ہی عطا فرما دی تھی اور اس کے عمل پذیر ہونے میں بھی غیر معمولی روحانی قوتوں کا دقل ہے ناظرین ایسے ہی ایک اللہ کے ولی اور روحانی قوتوں والے زبردست بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بھی تھے جن کی پیشنگوئیاں بے حد اہم اور تاریخ ساتھ ثابت ہوئیں آپ کی تاریخ پیدائش سے متعلق اختلاف پائے جاتا ہے اور یہ پانچ سو بیس ہجری سے لے کر آٹھ سو ہجری کے درمیان بتائی جاتی ہے آپ کی جائے پیدائش کے حوالے سے بھی تاریخ میں اختلاف ہے کچھ آپ کو ایران کا باسی کہتے ہیں اور کچھ ہندوستان کا آپ کے غیر معمولی روحانی وجود اللہ کے ولی اور ایک صاحب بصیرت درویش تھے جن کو آنے والے دور دکھائے جاتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح حضرت عمر کو شام کے میدان جنگ مدینہ میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتے تھے اللہ کی تائس حضرت نعمتاللہ شاہ ولی نے آنے والے وقتوں کے خوشخبریاں اور تنبیحات مسلمانوں کے لیے نہایت تفصیل سے بیان کی ہیں نو سو سال سے اردو اور فارسی بولنے والے علاقوں میں ان کا کلام ایک مستند روحانی انٹیلیجنس کے طور پر پڑھا اور سمجھے جاتا ہے مگر چونکہ اس کلام کو تحریر ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں چنانچہ یہ پورے کا پورا محفوظ نہیں رہ سکا نعمتاللہ شاہ ولی نے تقریباً دو ہزار اشار اس مجموعے میں تحریر کیے تھے مگر اب ان میں سے کوئی ڈھائے سو تین سو کے لگ بگ اشار ہی باقی بچے ہیں جیسے کہ بیان کیا گیا کہ نعمتاللہ شاہ ولی کے حالات زندگی سے متعلق کچھ زیادہ معلوم نہیں بجد اس کے کہ یہ کشمیر دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں رہے یہاں ہم یہ نکتہ بھی واضح کرتے چلیں کہ اس نام کی دو شخصیت ہونے سے متعلق بھی بعض مورخین اشارہ کرتے ہیں نعمتاللہ شاہ دہلوی اور نعمتاللہ شاہ کرمانی کرنل اٹائر مطلوب حسین اپنی کتاب شاہ نعمتاللہ ولی پیشگوئیاں جو کہ انیس سو تیران میں میں لکھی گئی تھی کہتے ہیں کہ پروفیسر براؤن نے انیس سو بیس میں اپنی کتاب تاریخ عدبیات لکھتے ہوئے اس قصیدے کو شاہ نعمتاللہ دہلوی کے بجائے شاہ نعمتاللہ کرمانی سے منصوب کر دیا چنانچہ ایران سے چھپنے والے دیوان اور اس کے اختصار میں آپ کا وطن کرمان یا مذہفات حرات لکھ دیا گیا حافظ سرور نظامی صاحب نے اپنی کتاب آٹھ سو سالہ پیشگوئی میں لکھا ہے کہ نعمتاللہ شاہ کشمیری مختلف شہروں میں سیاحت فرماتے ہوئے کشمیر تشریف لائے اور وہیں ان کا بسال ہوا شاہ ولیاللہ نے ایسی ایسی پیشگوئیاں کی جو ہر بہر پوری ہوئیں اگر مسلمانوں کو روحانی انٹیلیجنس کا مشاہدہ اور تجربہ پہلے نہ ہوا ہوتا تو شاید ان کے اقبال پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا اگر نعمتاللہ شاہ ولی کی ہم آسان تعریف کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلم ناستر ڈیمز ہیں ناستر ڈیمز سہلوی صدی کا مشہور فرانسیسی عیسائی تھا جو کہ اپنی پیشگوئیوں کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ شیطانی قوتوں کی مدد سے پیشگوئیاں کیا کرتا تھا مگر اللہ کا یہ ولی نعمتاللہ شاہ اللہ کے نور سے دیکھتا اور آنے والے دور کی تصویر کو دکھاتا نعمتاللہ شاہ ولی کے قصیدے میں کئی چھوٹی نظمیں ہیں شاہ ولی اللہ نے قدیم دور میں ایک پیشگوئی کی جس میں فرمایا میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کا نام تیمور ہوگا کہ جو اس دور کا سب سے بڑا حکمران ہوگا چنگیز خان کے اولاد سے تعلق رکھنے والا بادشاہ تیمور لنگ تاریخ میں اس دور کا ایک انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تصور کیا جاتا ہے ایشیا وستی کے میدانوں سے نکل کر اس نے ترکی افغانستان ایران اور ہندوستان کی جانب کئی حملے کیے خلافت عثمانیہ کے سلطان با یزید یلدرم کو جمہور کے ہاتھوں ہی شکست اور موت کا سامنہ کرنا پڑا تھا گو کہ تیمور نام کا مسلمان تو تھا مگر ابھی تک اس کے خون میں منگولوں کی جاہلیت اور صفاقی باقی تھی اس کے زیادہ در حملے مسلمانوں ہی کے علاقوں پر ہوئے اور اس کے ہاتھوں ترکی سے لے کر ہندوستان تک لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا اس نے تقریباً تیرہ سو اٹھانوے میں دہلی پر قبضہ کیا تھا اس کی ٹانوے ایک نقص تھا جس کی وجہ سے یہ لنگڑا کر چلتا تھا اسی وجہ سے اس کا نام تیمور لنگ پڑ گیا ایک اور پیشنگوئی میں بتایا کہ بابر کابول کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی کے تخت پر قابض ہو کر ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا تیمور اور بابر کے درمیان نعمت اللہ شاہ ولی اور کئی بادشاہوں کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اختصار کے لیے ہم تیمور کے بعد بابر پر آتے ہیں بابر نے پندرہ سو چار عیسری میں کابول پر قبضہ کیا اور پھر پانی پتھ کی جنگ میں ابراہیم لودی کو شکر دے کر ہندوستان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور ہندوستان میں مغرع سلطنت کی بنیاد رکھی جو تین سو سال قائم رہی نوبت سکندر سے ابراہیم شاہ تک پہنچے گی یہ وہی ابراہیم لودی ہے جسے بابر نے پانی پتھ کے میدان میں شکر دی اس کے باب کا نام سکندر لودی تھا کہ جس کا ذکر بھی نعمت اللہ شاہ کرتے ہیں ابراہیم لودی دہلی کے سلطنت میں سے تھا اور اس کے دور میں بڑا فتنہ فساد اور نانار کی پھیل چکی تھی اس کی کمزور حکومت کا خاتمہ بابر کے ہاتھوں پانی پتھ کے میدان میں ہوا اس سلسلے میں بابر کے اس مشہور واقعے کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ جب بابر نے اپنے شراب کہ سالے برطن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی کہ اگر مجھے جنگ میں فتح ہوئی تو میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا چنانچہ اللہ نے اسے پانی پتھ کی جنگ میں فتح دی اور نتیجتاً دہلی کے تخت پر اس کا قبضہ ہوا آگے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں پھر ذات باری کی طرف سے بادشاہت ہمائیوں تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا مغل سلطنت پر بابر کے بعد ہواییوں تخت نشین ہوا اور بعد ازاں اپنی ہی فوج کے ایک پشتون جرنیل شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کے باعث اسے اپنا تخت چھوڑ کر ایران فرار ہونا پڑا تھا شیر شاہ سوری ایک انتہائے قابل منتظم اور سپسالار تھا جس نے تقریباً تین سو سال کے مختصر عرصے میں ہی ہندوستان کی شکل بدل کر رکھ دی اس کا دیا ہوا زمینوں کے تقسیم اور سڑکوں کا انجام آج تک قائم ہے پاکستان میں مشہور جیٹی روڈ بھی شیر شاہ سوری ہی کا قائم کردہ ہے جو کہ اس دور میں پشاور سے لے کر بنگال تک عامد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کے بعد چار پانچ اشار میں نعمت اللہ شاہ ولی یہ تک بتاتے ہیں کہ اس افغان کا نام شیر شاہ ہوگا وہ چند سال ہندوستان پر حکومت کرے گا اور پھر اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا ہمایوں ایران سے مدد لے کر ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرے گا اور شیر شاہ کے بیٹے کو شکست دے کر تخت دہلی کو باپس حاصل کر لے گا اور پھر یہی ہوا پندر سو انتالیس میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی مگر شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جلال خان کو ہمایوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تخت دہلی ایک بار پھر ہمایوں کے قبضے میں آ گیا ہمایوں دوبارہ ہندوستان کے تخت پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد اکبر ایک بڑے بادشاہ کی حیثت سے ابرے گا جلال الدین اکبر نے بارہ سو پانچ سے پندرہ سو انسٹھ تک ہندوستان پر حکومت کی اکبر ہندوستان میں انتہائے طاقتور بادشاہ کی حیثت سے ابرا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے نئے مذہب کا فتنہ بھی پیدا کیا جسے دین الہی کا نام دیا گیا اس فتنے کا صدباب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے خاص وجود حضرت مجدد الہف ثانی کو بھیجا پھر اس کے بعد جہانگیر بادشاہ کی حیثت سے بڑی آب اتاب سے ابرے گا ناقابل یقین طور پر مغل بادشاہوں کی ترتیب ایک ایک کر کے بتائی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ جہانگیر ایک عظیم بادشاہ کے طور پر راج کرے گا چنانچہ یہی ہوا اور جہانگیر نے چودہ سو پانچ سے انیس سو اٹھائیس تک شاندار طریقے سے حکومت کی جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان بادشاہ ہوگا جو ایک صاحب حشمت بادشاہ ہوگا یہ ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہان کی زندگی میں ہی شاہ جہان کے بیٹے داروشکوانے تخت پر قبضہ کر کے شاہ جہان کو نظر بند کر دیا تھا بعد ازاں شاہ جہان کی وفات کے بعد شاہ جہان کے چار بیٹوں میں تخت کے حصول کے لیے جنگیں ہوئیں جن کے نتیجے میں اورنگزیب آلمگیر تخت نشین ہوا یہ وہی شاہ جہان ہیں جس نے اپنی بیگم امتاز جس نے اپنی بیگم امتاز کے لیے تاج محل تعمیر کروایا تھا اسی حصنہ میں زمانہ بدلے گا اور ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور دنیا اسے معظم کے نام سے جانے گی اس کے بعد نعمت اللہ تیجی سے ایک کے بعد ایک بادشاہ کا نام بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام معظم ہوگا معظم اٹھارہ سو سات سے اٹھارہ سو بارہ تک حکمران رہا اس کے رخصت ہونے کے بعد اس کا بیٹا فرق سیار ظاہر ہوا نادر شاہ ایران سے آئے گا اور ہندوستان کا تخت چھین لے گا دہلی میں اس کی تلوار سے بڑا قتل عام ہوگا اٹھارہ سنتالیس میں نادر شاہ نے ایران سے آ کر دہلی پر حملہ کیا اور دہلی کو تخت و تاراج کر دیا مغل حکومت اس سکت انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور نادر شاہ کے اس حملے کی وجہ سے اس کی رہی صحیح کمر بھی ٹوٹ گئی یہی وہ دور تھا جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمعنے شروع کر دیئے تھے اور بنگال ان کا پہلا حدق تھا نواب سراج الدولہ بنگال کے حکمران تھے اٹھارہ سنتالیس میں جنگ پلاسی میں شکست کھا کر انگریزوں کی قید میں چلے گئے دہلی کے مغل حکومت اس قدر کم تر اس قدر کم تر ہو چکی تھی کہ نواب سراج الدولہ کی کوئی مدد نہ کر سکی ایک طرف انگریز ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے اور دوسری جانب ہندوستان کے اندر مرینہ ہندو ایک خطرناک قوت کے طور پر اُبھر کر مسلمانوں کے لئے خطرہ بن چکے تھے نادر شاہ کے بعد افغانستان سے احمد شاہ عبدالی کو شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لئے طلب کیا جنہوں نے آ کر مربند قوتوں کا سر کشل دیا نعمت اللہ نے اپنے اشار میں بابا گروہ نانک کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی بابا گروہ نانک چودہ سو نیندان میں پیدا ہوئے اور پندرہ سو انتالیس میں ان کا انتقال ہوا اس کا نام نانک ہوگا بہت زبردست فقیر ہوگا دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی یعنی اس کا بہت چرچہ ہوگا ملک پنجاب کے بستی حصے میں ابھی بڑی شہرت ہوگی اور سکھ قوم اس بزرگ کی مرید ہوگی نعمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ بابا گروہ نانک کو ماننے والوں کو سکھ کہا جائے گا سکھ مذہب کا آغاز ہی بابا گروہ نانک نے کیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم بعد ازم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گی اور یہ ظلم و ستم سالوں چلتا رہے گا تاریخ سکھوں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی گواہ ہے یہاں تک کہ شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کی تحریک سکھوں کے خلاف بھی تھی اور یہ دونوں بالاکورٹ کے مقام پر سکھوں ہی کے خلاف لڑتے ہوئے جاں باک ہوئے اس دور میں سکھوں کی حکومت لاہور سے لے کر پشاور تک قائم ہو گئی تھی جس میں انہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے پاکستان بننے کے حوالے سے بھی پیجگوئیاں کی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں فرماتے ہیں کہ ہندووں کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی غیرت و ناموس کا بے انتہا نقصان ہوگا پاکستان بنتے وقت مسلمانوں نے تاریخ اسلام کی سب سے بڑی ہجرت کی اور اس کی بڑی وجہ ہندووں کا ظلم و ستم اور قتل عام تھا جو کہ پاکستان بننے کے اعلان کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں شروع ہو گیا تھا سوہ کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے مگر صرف پچاس لاکھ کے قریب ہی پاکستان پہنچ پائے ان چند ماہ میں پچاس لاکھ سے زائد مسلمانوں کو راستے میں ہی زباہ کر دیا گیا دھائی لاکھ سے زائد مسلمان بچیاں راستے میں ہی اغوا کر لی گئیں کہ جن کا بعد میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا قدرت اللہ شہاب کا دل خراش نوبلٹ یا خدا اسی صورتحال کی ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے نعمت اللہ شہابی یہاں بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو نقصان اس حجرت میں مسلمانوں کا ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا کہ مسلمانوں نے اتنا بڑا نقصان پہلے کبھی نہیں اٹھایا ہوگا سکوں کا سربراہ تارہ سنگھ تلوار لہرہ کر کہتا تھا کہ کوئی مسلمان زندہ مشرقی پنجاب سے ہوتا ہوا پاکستان نہیں پہنچے گا چنانچہ ساٹھ ستر ہزار کلومیٹر کے مشرقی پنجاب کے علاقے میں ایک مسلمان بھی زندہ نہ بچا پانی کے تمام کوئے مسلمان کہ ابتلاع اور پریشانی کے بعد ان کی تقدیر یعنی پاکستان ظاہر ہوگا مسلمان اپنے بزرگوں کے علاقوں میں پناہ حاصل کریں گے اور دکھ و تکلیف کے بعد ان کی تقدیر ظاہر ہوگی پاکستان کا یہ علاقہ جس میں ہم رہتے ہیں وہ علاقہ ہے جس میں ہمارے آباؤ اجتاد صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں ایشیا سٹی افغانستان ترکی ایران اور عالم عرب سے آنے والے مسلمان پچھلے ایک ہزار سال سے حجرت کر کے انہی علاقوں میں آباد ہوتے رہے ہیں کہ جن پر آج پاکستان قائم ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم اکثریت علاقہ ہے اور اسی وجہ سے علام اقبال نے جب تقسیم ہند کی فکر پیش کی تو اس میں ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں یعنی موجودہ پاکستان پر اسلامی ریاست قیام کا تصور دیا تھا پاکستان بننے سے لے کر انیس سو پیتالیس تک پاکستان اپنے آپ کو مستحقم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس دور میں جس قسم کے حکمران آتے رہے اور جیسے فتن اور مسائل اٹھتے رہے ہیں ان کی ساری تفصیل آپ کو شہاب نامہ میں ملے گی نعمت اللہ شہاب پر اب تک جو کام کیا گیا ہے وہ عدبی حوالے سے کیا گیا ہے جغرافیہ سیاست اور عسکری تغیرات کے حوالے سے نہیں لہٰذا یہ مسلمانوں کے لئے کافی خلجان کا باعث رہا ہے کیا یہ واقعات ہو گئے ہیں یا نہیں اور کون سے واقعات تب ہی ہونا باقی ہے قادعظم کے انتقال اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سے لے کر ایوب خان کے حکومت قائم ہونے تک پاکستان میں انتہائی قائن کمزور اور نالائک حکمران یکے بعد دیگرے آتے رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ تو پاکستان کی نظریاتی سمت متین کی اور نہ ہی جغرافیہ سرحدوں کے دفاع کی طرف کوئی توجہ دی ایوب خان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان میں ایک قدر مضبوط مرکزی حکومت قائم ہوئی اور معاشی ترقی کا دور شروع ہوا بے تاج بادشاہ حکومت کریں گے اور ایسے حکوم جاری کریں گے جو بلکل فضول اور محمل ہوں گے لیاقت علی خان کے شہادت کے بعد آنے والے حکمرانوں کی اس سے بہتر تاریخ وہ ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ احمق اپنے آپ کو بے تاج بادشاہ سمجھ کر ایسے حکومت کرتے رہے کہ نہ تو ان کے حکامات کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی ان کا سر پیر ہوتا حفاظ حکومت پاکستان کے کسی بھی افسر کو سمجھ میں نہیں آتے تھے اسی طرح سکندر مرزا بھی پاکستان کے ساتھ خیانت کا مرتقب ہوتا رہا پاکستان کے موجودہ حکمران ان اولین خائن حکمرانوں سے قطن مختلف نہیں ہے اے غریب ملک کھرپتی حکمران جس بے رحمی اور بے دردی سے ملکی خزانوں کو لوٹتے اور خسوٹتے ہیں اس کی مثال صرف انہی قوموں سے دی جا سکتی ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا یہ تو پاکستان پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ایک قائم رہنے کے لئے بنا ہے ورنہ جس بے حیائی اور صفحہ کی سے پاکستان کے حکمران اس کے دولت لوٹتے ہیں اس کی جگہ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک حصے بخرے کی جگہ بخرے ہو کر بکھر چکا ہوتا پاکستان بننے کے بعد کے دور کے حوالے سے نعمتالشاہ کی سب سے بڑی پیشنگوئی کہ جو سنگ میر کی حیثت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور کافروں کے ساتھ ایک دل رانہ جنگ لڑیں گے یہ انیس سو پیسٹھ میں ہوا کہ جب اچانک ہندوستان نے ہم پر رات کی تاریخی میں حملہ کر دیا ایوب خان کی وہ تقریر آج بھی خون گرما دیتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ اللہ کے ماننے والی قوم پر کافروں نے حملہ کر دیا ہے اور انہوں نے معلوم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارہ ہے ایوب خان کی اس تقریر کے بعد پوری پاکستانی قوم کی طرف سے جس جررت اتحاد اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا گیا وہ تاریخ کا ایک جذباتی اور رومانوی باب ہے پھر فرماتے ہیں اس بے قراری اور استراب کے وقت ذات باری اطالع مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں گے ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اچانک حملہ کر کے لاہور پر قبضہ کر لے گا بھارتی جنرل بڑے تکبر سے اعلان کرتا ہے کہ وہ ان قریب لاہور کے جمخانے میں شراب پی کر جشن منائے گا مگر اس بات کے باوجود کہ پاکستان پر بے خبری میں حملہ کیا گیا تھا ہماری فوج بڑی ہے بے جگری سے لڑی اور اپنے سے پانچ گناہ بڑے دشمن سے نہ صرف حملے کو روکا بلکہ اسے شدید نقصان پہنچا کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا دشمن لاہور کے اندر داخل بھی نہ ہو سکا سترہ دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نظرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے سرخ روح ہوئے سترہ دن کی جنگ کے بعد عارضی جنگ بندی ہوتی ہے اس جنگ بندی کو مستقل کرنے کے لیے جنرل ایو خان اور ہندوستان کا وزیر آزم لال بہدر شاستری تاجفن جاتے ہیں کہ جہاں ایک معاہدہ تیپ آتا ہے ہندوستان بلکل یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایو خان اس امن معاہدے پر دستخط کر دیں گے کیونکہ میدان جنگ میں پاکستانیوں کی پوزشن بہت مضبوط تھی ایو خان کو تمام روحانی قوت رکھنے والے مشیروں اور باباؤں نے بھی اس معاہدے سے منع کیا تھا الک نگری میں ممتاز مفتی نے قدرت اللہ شہاب کی حوالے سے یہ ساری داستان لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایو خان کو بزرگوں کی طرف سے منع کیا گیا تھا کہ اس معاہدے پر دستخط نہ کریں کیونکہ ہندوستان اس وقت تکلیف اور دباؤ میں تھا ہر کسیس فائر نہ کریں بلکہ یہاں تک بنا کیا گیا تھا کہ تاشکن خود نہ جائیں مگر اس نصیحت کے باوجود ایو خان نے ایک نہ سنی اور جلد بازی میں ام معاہدے پر دستخط کر دیئے لال بہدر شاستری کے لیے یہ کامیابی اتنی غیر متوقع تھی کہ اس پر شادی مر کی کیفتاری ہو گئی اور خوشی کے مارے اس پر دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ تاشکن میں ہی مر گیا نعمتاللہ شاہب علی اس واقعے کو بھی اپنے دلچسپ شیر میں بیان کرتے ہیں ہندو بنیا کفار کے ملک میں جائے گا اور وہیں حالت کفر میں مرکز جہنم میں داخل ہو جائے گا معاہدہ تاشکن کے بعد مسلمانوں میں بہت استراب تھا کہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی اور یہ سب کچھ بھٹو کے مشورے سے ہوا تھا پیسٹھ اور اکتر کی جنگوں میں ہمارا وزیر خارجہ بھٹو ہی تھا اس کے ذمہ خارجہ پالیسی بنانا تھی اور دونے ہی جنگوں میں ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچا معاہدہ تاشکن کا یہ نقصان ہوا کہ جب ایوب خان اور بھٹو اس پر دستخط کر کے واپس لوٹے تو عباب نے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہوا کروک دیکھتے ہوئے بھٹو اور تمام سیاسی جماعتوں نے ایوب خان سے الہت کی اختیار کر لی اور ایوب حکومت کے خلاف ایک زوردار احتجاجی تحریک چل پڑی ناظرین انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں بھی آسمان سے مدد اتری تھی اور کئی روحانی سپاہی میدان جنگ میں اتر کر دشمنوں سے لڑے تھے اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ہندوستان کی فوج نے جنگ کے بعد بیان دیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ خوف جدا ان سپاہیوں سے تھے جو گھوڑوں پر آتے تھے اور ان کی تلواروں سے شولے نکلتے تھے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت نصیب ہوتی رہی ہے اس کے بعد کی پیشن گوئیوں میں شاہ علی اللہ نے اکتر کی جنگ اس میں حکمرانوں کی غفلت اور مفاد پرستی پر بھی روشنی ڈالی ہے جب مغربی پاکستان الگ ہو گیا تو مسلمانوں کے زوال کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نعمت اللہ شاہ نے امت مسلمہ کے اخلاقی زوال کی بڑی دردناک تصویر کھینچی ہے حکام رشوت لیں گے دانست اپنے فرائے سے سستی اور تحفت بڑھتیں گے اور تعویلات کے ذریعے سرکاری حکامات کو تبدیل کریں گے علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا اور عبام الناس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بے ہیائی اور بے شرمی سے ناج گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے آج پاکستان کا میڈیا دیکھئے تو درجل ٹیلی ویژن چینلز پر سوائے بے شرمی بے ہیائی اور بے غیرتی کے کچھ نظر نہیں آتا پورے ملک اور امت رسول میں یہ ان میں آگ لگی ہوئی ہے مگر حکمران ہیں کہ بے دردی سے لوٹ خسوٹ میں لگے ہوئے ہیں ناپاک اور پلی ترین وجود علماء کے روپ میں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور عبام الناس کو فہاش محفلوں راگ و رنگ و ناش گانے سے ہی فرصت نہیں پورا ملک حالت جنگ میں ہے کئی لاک سے زائد پاکستانی شہید جو زخمی ہو چکے ہیں آئے روز بمدما کے ہو رہے ہیں اسکولوں میں بچے زباہ کیے جا رہے ہیں مگر میڈیا میں بیٹھ کر یہ ناپاک دانشور سیاستدان اور علماء جمہوریت کے رات علاقتے ہوئے قوم کو زمانہ جاہلیت میں رکھ ملک کی جڑے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں آج قوم کا وہی حالے جو ہزاروں سال قبل بغداد کا تھا جس کو اللہ نے حلاق خان کے ذریعے روند کر رکھ دیا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ غزوہ ہند کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے ایک اللہ کا دوست حبیب اللہ کہ جو صاحب زمانہ ہوگا اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی نصرت سے دین کے دفاع کے لئے اپنی تلوار نکالے گا یہ خیرت انگیز عمر ہے کہ آج جبکہ پاکستان میں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے قتل و غارت دہشت گھنٹی روچ پر ہے جمہوریت کے بچڑے کی بڑی بے حیائی سے پوجہ کی جا رہی ہے تو اسی فساد کے دوران یہ آزانیں بھی بلند ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں انتہا ہی قابل دیانت دار اور غیرت مند مسلمانوں کی باغ دور سمحال لیں ملک کے کئی دانشور اب پیٹریارٹک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ یعنی محب بطن اور قابل لوگوں کی حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ صداِ قلق انشاءاللہ نکارِ خدا بن کر ظاہر ہوگی اور نعمت اللہ ہی اللہ کے فضل اور رحمت کو بڑے واضح الفاظیں بیان کرتے ہیں ان کے کلام سے یہ بات بھی واضح ہوتی کہ اس قابل اور محب بطن جماعت کی قیادت اللہ کی شیروں میں سے ایک شیر کرے گا جو ملک میں عدلِ انصاف قائم کرتے ہوئے خلافتِ راجدہ کی بنیاد پر ایک ایسا نظام قائم کرے گا کہ جس میں نہ تو کوئی ظلم ہوگا نہ کفر نہ شر اور نہ ہی بدد وہ نہ صرف پاکستانی قوم کو متحد کرے گا بلکہ امتِ رسول کا محافظ اور نگہبان ہوگا اسانے والے مردِ قلندر کے نشانیاں بتاتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کی قیادت میں پاکستان میں ایک روحانی معاشی اور عزقری انقلاب برپا ہو جائے گا پاکستان کی اس تعمیر نو کے دوران ہی ہندوستان کی طرف سے کشمیر اور شماری لاقجات ایک محدود پیمانے پر جنگ مسلط کر دی جائے گی گو کہ یہ جنگ کارگل سے بڑے پیمانے کی ہوگی اس جنگ کا آغاز بھی ہمارے عزلی دشمن بھارت کی طرف سے جھوٹ اور مکاری کی بنیاد پر ہی کی جائے گی یعنی جس طرح امریکہ نے وسی پیمانے پر پھیلانے والے تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا اور پھر اسی طرح افغانستان پر بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر چڑھائی کی گئی اسی طرح آنے والے وقتوں میں ہندو مشرق بھی پاکستان کے شمال میں ایک ایسی جنگ برپا کریں گے ممبئی حملوں اور پتھانکور جیسے حملوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بھارتی مشرق ہر ہیلے بہانے سے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کرنے کا جواز تلاش کر رہے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اسی ہندو مکاری کے سبب ایک جنگ پاکستان پر اور مسلط ہوگی مگر یہ جنگ ان کے گلے پڑ جائے گی اس مارکے کو شروع تو وہ کریں گے لیکن ختم انشاءاللہ ہم کریں گے دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرق سے پاک ہو جائے گا آج پاکستان میں موجود منافقین اور مشرقوں کے حلیف غزوہ ہند کی احادیث کا مذاق اڑانے کی ناپاک جشارات کرتے ہیں وہ یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ اقلی طور پر یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان بھارت کو شکر دے سکے کہ جو عسکری اور عددی قوت ہیں پاکستان سے کئی گناہ بڑا ہے دشمنوں کے بہم و گمان میں بھی یہ نہیں آسکتا کہ اللہ نے پاکستان کے مسلمانوں کے لئے اتنی شاندار تقدیر رکھی ہے کہ جس کی بشارت سیدی رسول اللہ سر کلام نے خود عطا فرمائی ہے اور جنگ کو غزوے کا درزہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس کے اعتراضات کا جواب بھی نعمت اللہ شاوری نے خود ہی دیا ہے غربستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کسی کے بہم و گمان میں بھی نہ ہوگی جیسے کہ بیان کیا گیا کہ یہاں غربستان سے مراد مغربی پاکستان ہے تمام تاریخی روحانی اور اثری اشارے بھی اس بات کی تجدیق کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہونے والے کسی بھی فیصلہ کن جنگ کی قیادت پاک فوجی کرے گی اور پاکستان کا حکمران ہی اس غزوے کا فاتح ہوگا اس مرد مجاہد کی تعریف اوپر بیان کی جا چکی ہے نعمت اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی فتح کے بعد اس مجاہد کی حکومت چالیس برس تک برس اغیر پاک و ہند پر قائم رہے گی اب اس کا مقفوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مجاہد کی قائم کردہ حکومت اتنے عرصے تک رہے حضور تک کی احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ ہندوستان کی فتح کے بعد یہ فوج یہاں قیام کرے گی اور پھر واپس پلٹے گی اور شام میں حضرت موئینی کو پائے گی یعنی غزوہ ہند ظہور مہدی اور عیسیٰ کی آمد اور اس کے بعد کہانے والے باقیات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں بھی اس حوالے سے نعمت اللہ کے دو اشار ہیں اے میرے بھائی میں چالیس سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہندوستان میں چالیس سال تک اسلام کا غلبہ رہے گا اور پھر ایران کے شہر اسفہان سے دجال کا ظہور ہوگا اچانک حج کے ایام میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے ان کے ظاہر ہونے کی یہ خبر دنیا میں مشہور ہو جائے گی دجال کے اس پتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ اور مہدی آخر الزمان ظاہر ہوں گے ہم اس نقطے پر رکھیں گے نعمت اللہ کی ترتیب کے مطابق ہندوستان پہلے پتہ ہوگا اور انشاءاللہ پورا پاکستان بنے گا اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت دوبارہ قائم ہوگی اور اس کے بعد دجال حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے ظہور کا وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی بلکل یہی ترتیب بیان فرمائی گئی ہے آخر میں اپنے تمام تر پیشگوئیوں کو بتانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں مومنین کے لیے غیبی مدد کے طور پر مددگار ہوگی اور ان سے مومنین فائدہ اٹھا کر دین کی فتح اور نصرت کے لیے کام کر سکیں گے راز کے جو میں نے بیان کیے ہیں اور یہ نادر موتی جو کہ میں نے پروے ہیں یہ مسلمانوں کی فتح کے لیے ایک غیبی امداد کا کام کریں گے اور پھر تمام رازوں کو کھولنے کے بعد اپنے آپ کو تنبی کرتے ہوئے خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں اور اس قصیدے کے بیان کرنے کا سال بازے کرتے ہیں اے نعمت اللہ خاموش ہو جا رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر کن تکنزہ کے سال میں یہ راز بیان کر رہا ہوں علم العداد کے مطابق کن تکنزہ کے حروف پانسو اور تالیس بنتے ہیں یعنی پانسو اور تالیس ہجری میں نعمت اللہ یہ باقیات بیان کر رہے ہیں نعمت اللہ کی اپنے بارے میں یہ تنبی ہے کہ اللہ کے رازوں کو ظاہر نہ کرو پرچم لہرائے گا انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم غزوہ ہنس سے متعلق حدیث مبارکہ کو بھی بیان کریں غزوہ ہنس سے متعلق ایک نہایتی اہم حدیث شریف جس کا تعلق زمانہ آخر سے ہے حضرت نعیم بن حماد نے اپنی کتاب کتاب الفتن میں روایت فرمائی ہے یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور السلام نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور اشاعت فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اللہ ان مجاہدین کو فتحتہ فرمائے گا حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندووں کے بادشاہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا پھر جب وہ مسلمان واپس پائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اگر میں نے وہ وقت پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیج دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا جب اللہ تعالی نے ہمیں فتحتہ کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو حریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا یا رسول اللہ اسلام اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں گا میں آپ کا صحابی ہوں حضور ایار مسکرہ پڑے اور فرمایا بہت مشکل بہت مشکل یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان فوج جو یقنن پاک فوج ہے ہندوستان سے ایک فیصلہ کون جنگ کرے گی پورے ہندوستان پر قابض ہو جائے گی اس کے بعد یہ فوج یہاں سے واپس چلی جائے گی اور مشکل وستور اور فلسطین کے علاقوں پر باقی فوجوں سے نبردازمہ ہوگی اور یہی دور حضرت عیسیٰ کی آمد اور حضرت مہدی کے ظہور کا ہوگا غزوہ ہند کا آخری مارکہ آخری زمانے میں ہوگا اور ہمارے خطے کی سیاسی اور اسکری اور جغرافیہ حالات اس بات کی طرف بڑی واضح دلالت کر رہے ہیں کہ اب یہ مارکہ زیادہ دور نہیں ہے محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں نے مشکل ہندوستان پر جتنے بھی حملے کیے غزوہ ہند کا ہی حصہ ہیں مگر اس حدیث شریف میں جس مصر کا ذکر ہے وہ اس غزوہ ہند کے طویل سلسلے کا آخری مارکہ ہے اور یہ سعادہ تک پاکستانی قوم اور پاک افواج کے نصیب میں ہے حدیث شریف میں جو بات فرمائی گئی ہے وہی بات نعمت اللہ شاہ بلی اللہ بھی بیان فرما رہے ہیں اس حوالے سے ایک اور حدیث شریف ہے رسول اللہ کا کالم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کے آگ سے محفوظ رکھا ہے ایک وہ گروہ ہے جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا اسی طرح کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی بعد میں اشارہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نعمت اللہ کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے ہم اس روحانی انٹیلیجنس کے بنیاد پر اپنے عسکری حکمت عملی بنانی چاہیے اگر آج آپ یہ بات مسلم دنیا میں عام کر دیں کہ ہندوستان کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لئے کتنا بڑا عجر ہے تو دیکھے گا پوری مسلم دنیا سے مجاہدین کا سیلاب امڑائے گا ہند پر حملے کے لئے ہندوستان صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کا بھی بدترین دشمن ہیں یہود اور جنود ایک ہی تھالی کی چٹے بٹے ہیں ان کے عزائیں مشترک ہیں اور دونوں آپس میں قریب ترین تحادی کے حیثیت سے مشرق اور مغرب میں امت مسلمہ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بربط مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکے اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو آمین آخر میں پیارے دوستوں ہم نے ہر ویڈیو کے اختیام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا پہلے میرے تمام ساتھی مائیں بہنیں سب مل کر میرے ساتھ دروش شریف پڑھ لیں اور کسرت کے ساتھ کمٹس میں آمین لکھیں اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا درود ابراہیم پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے فتحکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صفیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزق ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے اے پاک پر پردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا اے پاک پر پردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے نافرمانی کی ہے اے اللہ تو ہمیں اسی نافرمانی سے بچا اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فحل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غزب کا سبب بنا اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ یہ دور فترے کا دور ہے امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو قریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو غفور الرحیم ہے تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاق فرما دے اور آئندہ کے لئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے تنمن ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکی ساتھا بنا دے ہمارے دلوں پر لگے زن کو ہمارے دلوں پر جمعی گندگی اور محل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال اے اللہ ہمیں اپنے عظام اور رسوائی سے بچا اے بات پر پردکار تمام مسلمانوں کی افلاز سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنٹا پلند فرما اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ انعیت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک پر پردکار ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عزب سے بچا دے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت اتا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کرنے ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانچ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پرورتیگار کوئی کام آسان نہیں مگر تُو جسے آسان کر دے اور جب تُو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشوں میں راحتوں میں کبھی بھی اکیلہ مت چھوڑنا اے پاک پرورتیگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تُو ہماری مدد و نسرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کابش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو ہماری ان تمام دعاوں کو جو ہمارے لبوں سے عدا ہوں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما ہمیں اپنے درد سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہماری جھولی کو بھر دینا اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا آمین 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 یا رب العالمین